موسیقی ایڈ موسیقی ہم ایڈ سے ایہ ٹو ٹری فور سیکس اور ایٹ ہے ٹھیک ہے جبکہ جو بی ہے وہ ہمارے پاس ہے جی آہ فور سیکس ایٹ ٹین ٹویل اور فورٹین ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس بی سیٹ ہے اب اگر آپ دیکھیں تو یہ میوچولی آور لیپنگ سیٹ ہیں ٹھیک ہے آپ پس میں آور لیپ کر رہے ہیں کن کن ایلیمٹس کے وئے سے 4, 6 اور 8 یہ تین elements ہیں اگر آپ دیکھیں یہ تین elements A کے اندر بھی موجود ہیں اور B کے اندر بھی موجود ہیں اور نہ A, B کا subset ہے نہ B, A کا subset ہے تو یہ overlapping sets ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے difference کو ون diagram کے دروں ہم کس طرح سے study کریں گے اب یہ رہی ہمارے پاس ون diagram ہم A اور B sets کو سامنے رکھتے ہیں اور ان کے اندر elements کو fill in کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ڈالیں گے elements جو آپس میں کیا ہے overlapping ہے 4, 6, 8 4 ہے 6 ہے اور 8 یہ تین element ہیں جو کیا ہے overlapping 4, 6 اور 8 اس کے بعد remaining element جو ہے وہ 2 اور 3 ہے اس طرح B کے جو remaining element ہے وہ 10, 12 اور 14 اسی طرح یہاں پہ بھی 2, 3 اور 10, 12 اور 14 اب A-B جب ہم بات کریں گے تو ہمیں جو چیز دیکھنی ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ A-B کیا ہوگا کہ وہ elements جو A کے اندر ہیں اور B کے اندر نہیں ہیں ٹھیک ہے A کے اندر ہیں اور B کے اندر نہیں ہیں تو اگر آپ دیکھیں تو جسٹ ہمارے پاس کونس element ہے وہ ہمارے پاس صرف 3 elements ہیں ٹھیک ہے صرف ہمارے پاس صوری وہ 2 elements ہیں 2 اور 3 باقی 4, 6, 8 جو ہے ان کی ویسے overlapping تھی overlap کریں اس لئے جو یہاں پہ ہمارے پاس A-B ہوگا وہ صرف کیا ہوگا 2, 3 ٹھیک ہے اگر ہم یہاں پہ A-B کریں بھی ٹھیک ہے یعنی A-B دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو answer میں آ رہے ہیں وہ کیا کونس element سے 2 اور 3 تو پھر صرف وہ region جو 2 اور 3 کو contain کر رہے ہیں وہ یہاں پہ color ہو جائے گا تو یہاں پہ ہم اس کو color کر دیتے ہیں یہ region ہے ہمارے پاس A-B ٹھیک ہے A-B اسی طرح سے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم B-A کریں اگر ہم یہاں پہ B-A کرتے ہیں جیسے کہ یہ ہمارے پاس elements ہیں given ٹھیک ہے یہاں پہ ہم B-A کریں گے تو B-A میں ہم وہ elements لکھیں گے جو B کے اندر ہیں اور A کے اندر نہیں ہیں تو وہ کون کونس ہیں 10, 12 اور 14 ٹھیک ہے 10, 12 اور 14 اب B-A یعنی یہ تو ہم نے solve کی تھی left hand side ٹھیک ہے ابھی جب ہم right hand side کی بات کرتے ہیں right hand side کی بات کرتے ہیں تو اس case میں ہمارا جو focus ہے وہ کس set پہ ہے B پہ ہے ٹھیک ہے لہٰذا ہم یہاں پہ جس set کو color کریں گے وہ کون سا set ہوگا B اور B کے وہ B کا وہ portion جس کے اندر 10, 12 اور 14 آ رہے ہیں وہ portion کونس ہیں ہمارے پاس یہ ٹھیک ہے تو لہٰذا یہاں سے ہم نے دیکھ لیا کہ جو A-B ہے وہ B-A کے equal نہیں ہے یہاں پہ ہم نیچے mention بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نیچے جو ہے وہ اس کو describe کر سکتے ہیں description کس طرح سے ہوگی جی blue shared region represents یہاں پہ آجا کہ جی blue shared blue shared اس کو سوڑا سے font size کم کر لیں blue shared blue shared region یہاں پہ represent کر رہے ہیں کس کو represent جی A-B represents A-B ٹھیک ہے اسی طرح اگر میں یہاں پہ لکھوں جی red shaded region red shaded region shaded region represents region represents represents B-A تو لہٰذا A-B is not equal to B-A اگر آپ اس کو practical example دیکھیں ٹھیک ہے تو ہم یوں بات کرتے ہیں جی کہ let's suppose A ایک element ہے ٹھیک ہے یہ cultures کی بات کر لیتے ہیں جی ہم نے بات پہلے بھی کی تھی یہاں پہ اگر ہم cultures کی بات کریں تو ہم یہ بات کریں گے let's suppose A represents پاکستانی culture پاکستان کا جو culture ہے ٹھیک ہے اسی طرح لیتے ہیں ٹھیک ہے